اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہوں سب کہہ جیسے ہوں گے اور الحمدللہ ہم سب بھی ایک دم ٹھیک ٹھاک ہیں یہاں پہ دیکھ لیجئے یہاں پہ بن رہی ہے گجیا جو کی میرے دادا ان کو بہت زیادہ پسند تھی تو وہ ہمیشہ بنواتے تھے ایک ہوتا ہے نا کہ جو چیز میٹھا ماں کو پسند آتا ہے تو پھر ان کے بچوں کو بھی پسند آتا ہے زیادہ ایسا دیکھا ہے میں نے تو پاپا کو ویسے تو ڈائیوٹ ہی سے لیکن پاپا کو من کر رہا تھا کہ نہیں گجیا بنانا ہے تو وہ ماں لے آئے تھے تو بس یہاں پہ ابھی گجیا بنانے کے تیاریاں چل رہی ہیں پہلے کہنا میری بمی بہت ساری گجیا بناتی تھی پپڑی بناتی تھی مٹری بناتی تھی لیکن ابھی یہ ساری چیزیں بند کر دی ہیں اور ویسے کبھی کھانے کے لیے اگر بنانی ہوتی ہے نا تو ویسے ہی بنا لیتے ہیں لیکن ابھی اس ٹائم پہ نہیں بناتے ہیں تو بس یہاں پہ ابھی گجیا کی تیاریاں چل رہی ہیں تو یہاں پہ دونوں ساتھ بھوکا ڈسکس چل رہا ہے کہ کتنا کیا اس میں ڈالنا ہے تو یہاں پہ ماں لیا تھا ایک کلو اور اس کے بعد میں لیا ہے یہاں پہ بورا تو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنا کانٹیٹی میں بورا ڈالیں گے تو بس یہاں پہ دونوں کا ڈسکس ہو گیا ہے اور جو مکشر ہے گجیا کا وہ تیار ہو گیا ہے اور پھر اس کے بعد میں یہاں پہ جو ہے ابھی ہم ناشتے کی بھی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ صبحی صبح اتنا زیادہ ٹائم باتا ہے ہمارے پاس میں کیونکہ لنچ تو صبح ہی بن جاتا ہے کیونکہ جائے کے بھائی کو جانا ہوتا ہے اپنے کام سے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد میں ہمارے پاس بہت سارا ٹائم بچ جاتا ہے تو پھر میں نے کہا پہلے کھانا ہم بعد میں بنائیں گے اور گیلی سبچی وغیرہ جو بھی ہمیں بنانے ہیں دال وغیرہ لیکن اس سے پہلے ہم گجیا کی تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے گجیا کی تیاری کر لی پھر اس کے بعد میں ہم لوگ نا تو آل ناستے میں ہم نے پاستہ کھایا تھا ڈھیک ہے اس کے بعد میں ہم اور بھابی بنانے کے لئے بدھ گئے تھے انگل جو بھائی ہے تو بس یہاں پہ بھابی اور میں بنائرہے تھے اور ممی بنائرہی ہے کھانا تو آج کھانا بن رہا ہے تو ہم اور بھابی گجیا بنائرہے تھے اب آپ لوگ سوچو گئے کہ لنسٹوں سے پھر اب کیوں بنائرہے ہیں دوبارہ سے تو یہ ہوتا ہے کہ صبح کوئی بھی سوکھی سبجی بنانی ہوتی ہے لنسٹ میں تو اسی وجہ سے وہ تھوڑی سی بن پاتی ہے کونٹیٹی میں تھوڑی سی بناتے ہیں پھر اس کے بعد میں ناشتہ بغیرہ کرنے کے بعد میں ہی ہم لوگ مطلب لنچ بناتے ہیں دال بغیرہ ہے جو بھی سبجی بنانی ہے پھر وہ اس ٹائم پہ بنتا ہے لیکن صبح تو جائے کہ بھائی جب جاتے ہیں تو ان کے لئے تھوڑا سا ہی کوئی بھی سوگی سبجی بن جاتی ہے تو اس لئے دوبارہ دوبارہ سے لنچ بنانا پڑتا ہے اور بس یہاں پہ بھی گجیا کی سٹفنگ میں کر رہی ہوں اور بھابی جو ہے اس کو بیل رہی ہیں پوری کی طرح بیلنا ہوتا ہے اس کو تو بس ممی نے جو ہے آٹا لگا کے دے دیا تھا اور یہ آٹا ہونا بہت زیادہ سوفٹ سوفٹ لگا تھا کیونکہ اس آٹے کو ہم نے گرم پانی سے گوندہ تھا گنگونے پانی سے تو بہت زیادہ سوفٹ آٹا جو ہے بنا تھا ابھی میں آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھا رہی ہوں کہ دیکھو گجیا کا شیپ کتنا زیادہ اچھا آیا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ سوچے ہوگے کہ مابا ہمارے تھوڑا سا گیلا کی ہو گیا ہے تو وہ گیلا اس لئے ہو گیا ہے کیونکہ اس میں ہم نے بورا وغرہ ڈال دیا تو پھر اس کے بعد میں مجھے دھیان آیا کہ نہیں اس کو تھوڑا سا گرم کر لیتے ہیں تاکہ مابا چوہے اچھی سا میلٹ ہو جائے گا لیکن بس بھابی نے اس کو تھوڑا سا گرم کیا تو وہ اتنا زیادہ ملٹ ہو گیا کہ وہ چپ چپاسا ہو گیا لیکن کھینے کوئی نہیں گوجیا بہت ٹیسٹی بنی تھی بس یہاں پہ ابھی ممی فرائے کر رہے ہیں اور یہ بن گئی ہے ہماری گرم بن چکی تھی تو ممی سیکھنے کے لیے بیٹھ گئی تھی اور بس یہاں پہ لاسٹ کا جو گوجیا جو آٹے کی جو پوری بناتے ہیں تو اس کا جو بچ جاتا ہے نا آٹا تھوڑا سا تو اس کے جو ہے نا یہاں پہ کاجو بنا رہی ہیں بھابی تو بس اس کو ہم لوگ جو ہے نا فرائے کر لیں گے پھر اس کے بعد جو ہے نا مسالہ وغرہ ڈال کر کے تو مسالے والے کاجو ہو جائیں گے تو ایکسرا میں جو بچ جاتا ہے نا وہ اس طریقے سے یوٹ کیا جا سکتا ہے بس اور یہاں پہ ہمارا مارننگ بریکفاست چل رہا ہے ہم کھا رہے ہیں یہاں پہ گرم گرم مونگ دال کے منگوڑے اور یہاں پہ ہے یہ سپائسی سی چٹنی اور یہ کیچپ تو منگوڑے بہت ہی زیادہ سپائسی بنے ہیں بہت اچھے لگ رہے ہیں چٹ پٹے سے منگوڑے تو چٹ پٹے ہی اچھے لگتے ہیں تو بس ہی سی لیے آپ لوگ بھی آجائے ہیں ہمارے ساتھ میں منگوڑے کھانے کے لیے یہاں پہ ہم لوگ سب لوگ انجائے کر رہے ہیں میں بھی ہوں اور ممی اور بھا بھی کچھن میں ہے وہ گرم گرم مونگوڑے بنا رہی ہیں اور ہم یہاں پہ انجائے کر رہے ہیں تو ابھی جو ہے شام کا وقت تو کیا ہے مکی کے بھائی اور یہ چلے گئے ہیں مارکٹ یہاں پہ آجائے ہیں سبجی والے تو ممی آجائے سبجی لے گئے ہمارے یہاں پہ جو ہے نا صبح سے ہی مطلب شام تک سبجی والے بہت زیادہ نکلتے رہتے ہیں ملکہ کہیں پہ بھی کوئی دکت نہیں آتی سبجی وغیرہ لینے اگر جانا ہے تو پھر ہم لوگ منڈی ہی جائیں سبجی لینے کے لیے تو ایسا نہیں ہے یہاں پہ بھی بہت سارے ٹھیلے جو ہے نا سبجی کے نکلتے رہتے ہیں تو ہمیں زیادہ تر یہی سے ہی تاجی تاجی سبجیاں لے لیتی ہیں اگر زیادہ سامن لگ کر گروسری وغیرہ لینے جانا ہوتے ہیں تو پھر وہ کینٹین جا کر یا پھر مارکٹ جا کر یہ لے آتی ہیں لیکن سبجیاں یہی سے لے لیتی ہیں تو صحیح رہتے ہیں اور سبجیوں کے جب بھاؤ میں نے سنینا تو بہت ہی زیادہ لگی مطلب کوئی بھی سبجی چالیس سے کم کی نہیں ہے چالیس روپے کلو سے چالیس پچاس آٹھ ستر اسی تو یہ جو میتھی ہے نا یہ میں نے بول دیا تھا ممی نے تاجی میتھی لگ رہی ہے تو اس کو لے لو ہاری سبجی اچھی لگتی ہے مجھے تو بس یہاں پہ 80 روپے کلو میتھی دے رہے تھے ممی نے آجی کلو میتھی لی ہے اور بھی چیزیں لیتی سبجیاں وغیرہ کافی ساری چیزیں اور اس کے بعد میں جو ہے میں یہاں پہ دیکھا رہی ہوں شام کا view کہ دیپا والی کی تیاریاں ہو چکی ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا لائٹنگ لگ چکی ہے سب کے گھروں میں اور جن جن کی یہاں پہ لائٹنگ لگی ہے تو آپ لوگ سمجھی گئے ہوگے وہ لوگ نان مسلم لوگ ہیں باقی اور سارے جو ہے مسلم لوگ ہیں تو ان لوگوں کے یہاں پہ نہیں لگی ہے لائٹنگ وغیرہ تو یہاں پہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے جو ہے لائٹنگز وغیرہ لگ جاتی ہے گھروں میں تو اور بس یہاں پہ دیکھ لیجئے جب ہم اندر آئے لائٹنگ وغیرہ دیکھنے کے بعد میں تو یہاں پہ چل رہا تھا ڈانس تو ٹی وی میں جو ہے گانے چل رہے تھے تو ہمارے جو نیور سے نا ان کا بیٹا جو ہے آ جاتے ہیں دونوں بچے جو ہے نا وہ کھیلنے کے لئے آ جاتے ہیں تو بس یہاں پہ ان کا بیڈانس شروع ہو گیا اور وہ اس نے اتنی جو ہے مستی کی ہے نا بہت ہی زیادہ مستی کی بہت زیادہ حسایا ہم لوگوں کو اتنا کیوٹ سا لگتا ہے نا چھوٹو سا تو تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ہم لوگ کو تو بہت ہی زیادہ پیارا لگتا ہے وہ تو بس یہاں پہ بھائی بھائی اس کو پیسے دے رہے تھے وہ اس نے بہت اچھا ڈانس کیا بچے دو ہوتی بیارے ہیں اس کے بعد میں یہ مارننگ ٹائم ہے تو ایسی ہی جو یہ چھوٹی چھوٹی سا کلپ ہے نا یہ میرا تین چار دن سے بلوگ چل رہا تھا پروپرلی ایک دن کا کوئی بھی بلوگ میں نے شوٹ نہیں کیا تھا تو اسی لئے یہ چھوٹی چھوٹی سا کلپس میں ایڈ کر دے رہے ہوں اس بلوگ میں اور یہ نیکسٹ ہے تو بہا بھی جاری تھی اپنے گھر اور ہاں اسٹارٹنگ میں میں تو آپ لوگوں کو بتانا بھولی گئی کہ میں آپ لوگوں کو سنانے جاری تھی ایک گوڈ نیوز کہ بہا بھی اپنے مائکے کس لئے جاری ہے مطلب وہ اپنے نانی کی گھر جاری ہے تو وہ کس لئے جاری ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور بس ابھی انہی کے دیاری چل رہی ہے جانے کی تو بس ابھی سارے کام ہوں سے ہم لوگ پارے گئے ہو چکے تھے اور ٹائم کچھ ایک مجھے کا سمدھنگ کا کچھ ٹائم ہو رہا تھا بس اس لئے ابھی وہ نکل رہی ہے اپنی نانی کی گھر جانے کے لئے اور تو گوڈ نیوز میں یہ آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ ہمارے یہاں ہوئے دو لڑکے ہوئے ہیں ایک ساتھ میں تو اس لئے بہت ساتھ خوشی ہوئی ہے اور کس کے ہوئے ہیں کون لگتی ہیں وہ ہماری وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور وہ میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں ان کے پکٹرز وغیرہ بھی سب ہی کچھ شیئر کروں گی آپ لوگ ساتھ میں اتنے زیادہ کیوٹ اور اتنے زیادہ پیارے ہیں لیکن میرے پاس میں ابھی ایک بھی فوٹو نہیں تھا ان کا اس لئے میں نے اس والی ویڈیو میں نہیں ایڈ کیا ہے اور ہم اس والی ویڈیو میں ایڈ کر دیتی تو آپ لوگ بھی دیکھتی بہت زیادہ خوبصورت ٹوئنس ہوئے ہیں کیا ہوگے پیار میں لگ گئی نکل گئی نکل گئی کھون کیا ہوگا لیڈ دل گئی لیڈ دیکھیں اور یہاں پہ دیکھ لیے یہ پھر سے آگئے ہمارے گھر پہ مطلب سارے دن یہاں پہ ہی مچانے رہے ہیں بہت کھلتے ہیں کھون کے جو بھی ان کو مطلب کرنا ہوتا ہے وہ ساری مستی ہیں یہاں پہ کرتے رہتے ہیں ان کو لائن لائٹنگ وغیرہ کا بہت زیادہ شعب لگتا ہے جیسے ہی یہ لیڈ جلاتے ہیں ویسے ہی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں دوڑھو بھائی اور یہ چھوٹا والا جو بابو آپ دیکھ رہے ہو تو یہ بہت زیادہ مستی کرتا ہے اور ابھی صرف ڈیڑھ سال کا آئی ہے تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے تو یہ دیکھو اتنی زیادہ مستی کرتا ہے چھوٹو سا ہے لیکن بہت کیوٹ لگتا ہے چلیے پھر یہ تھا میرا آج کا ویڈیو آپ لوگ کو کیسا لگا مجھے کامننٹ کر کے ضرور بتائیے گا پھرتے ہوں پھر سے ایک نئے بلاغ کے ساتھ میں اللہ حافظ مجھے کامنٹ